تو دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بہترین ایڈی ٹیسٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کی ٹیسٹنگ کے باری ہے تو آپ کو میں ٹیسٹنگ بھی کر کے دے دیتا ہوں تو پہلے میں اس سے پورا سرکٹ ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر باری باری آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو اس سے آپ ایک ایک ایڈی بھی چیک کر سکتے ہیں اور پورا ایک ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا ایلیڈی سرکٹ گھر پر خود بنانا ہے تو میرے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ میں کس طرح کے ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہا ہوں السلام علیکم دوستو میں ہوں عدل ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک الیکٹریکل سو تو آج کے ویڈیو میں آپ کو ایلیڈی تیسٹر بنانا سے کہا ہوں گا تو آئیے پہلے میں آپ کو میٹیریل کا بتا دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایک 3.5 ایم ایلیڈی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس دو ادت کیل ہونے چاہیے جس کو نیل بھی بولتے ہیں سٹیل نیل جو ہے وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ریزسٹر ہونے چاہیے جو کہ ہنڈرڈ کے ون وارٹ کا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈائی ورڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک ریزسٹر ہونے چاہیے جو کہ ہنڈرڈ کے اور ہاپ وارٹ کا ہے یہ ہمارے پاس ایک ٹو پن سوچ ہونا چاہیے اور یہ جو دونوں ہیں یہ ہمارے پاس ٹو ویسٹ بالپوائنٹ ہے جو کہ یوز ہو چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہونے چاہیے تو اب میں آپ کو اس کے بنانا بھی شکا دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو سوچ ہے اس کو کھول لینا ہے تو جس طرح میں نے کھول دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے ایک والے سائیڈ میں آپ نے ڈائی ورڈ لگا لینا ہے جیسے کہ میں ابھی لگا رہا ہوں تو آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ نے ایک سائیڈ میں ڈائی ورڈ لگا لینا ہے اور دوسرے سائیڈ میں آپ نے ریزسٹر لگانا ہے جو کہ ون وارٹ کا ہے تو وہ بھی میں لگا لیتا ہوں تو آپ کو میں ٹیسٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گا یہ تو دیکھنے میں بہت ہی آسان اور چھوٹا سرکٹ ہے لیکن بہت ہی کارامت سرکٹ ہے تو اگر آپ ایڈی کا کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح کا ایک سرکٹ اپنے پاس رکھنا ہے یہ بہت ہی کام والے چیز ہے تو آپ نے اس سے بہت ہی فائدہ اٹھا لینا ہے تو اس سے آپ سنگل سنگل ایڈی بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ سرکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا یہ ڈائی ورڈ اور جو ریجسٹر ہے اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف لگا لینا ہے جیسے میں نے لگا لیا ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا سپیس چھوڑنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں چھوڑنا ہے سپیس تو یہ جو ریجسٹر ہے اب میں اس کو یہ ایڈی کے ساتھ لگا لیتا ہوں تو ایڈی کے پاسیٹیو یا نیگٹو سائٹ کا کوئی لیندے نہیں ہے اس میں تو آپ نے جس سائٹ پہ بھی لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں تو اس کو میں نے لگا لینا ہے اور اس کے بعد پھر جیسے آپ دیکھ رہے ہی ہمارا ایڈی کے ساتھ ریجسٹر لگ چکا ہے تو اب اس کے ساتھ اس کے بعد میں اس کے ساتھ یہ ایڈی کو اس طرح لگاؤں گا تو آپ نے جس سائٹ سے بھی لگا لینا ہے تو پرابلم نہیں ہے دونوں سائٹ سے آپ لگا سکتے ہیں تو اب میں اس کو لگا لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھنے میں کچھ اس طرح ہے تو اب میں اس کو یہ بڑی کے انڈر فٹ کر دیتا ہوں تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سکرو کے اوپر آ رہا ہے تھوڑا سا آگے کر کے میں نے اس کو اوپر کی طرف کر لینا ہے تو اس طرح میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں تو اوپر کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا تو اس کا اوپر والا ڈکن ہے اس میں میں نے ہول کر لینا ہے ادھر تو اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اس کو میں میں بند نہیں کر سکتا یہ جو وائر ہے اس کو میں لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ اور وائر لگانے کے بعد آپ کو فر بتاتا ہوں کہ مزید آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو وائر لگا لیتا ہوں جلدی جلدی سے اور وائر لگانے کے بعد اس کو بند کر دیتا ہوں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دونوں وائر کو میں نے لگا دیا ہے تو اب اس کے بند کرنے کی باری ہے تو اس کو بند کر دیتا ہوں اور مزید آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کے آگے کیا کرنا ہے تو اس کو میں بند کر لیتا ہوں بند کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے تو اب جو دوسرے والا سائیڈ ہے اس کے ساتھ اس کو میں نے تھوڑا سا چھیل کے اس کے ساتھ جو ہم نے نیل لیے تھے کل اس کو لگا لینا ہے تو اب وہ بھی میں لگا لیتا ہوں اس کے ساتھ تو اس کو تھوڑا سا بڑا چھیل کے میں نے سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کے ساتھ کل لگا لینے ہیں تو کل لگانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو جلدی جلدی سے میں اس کو بھی لگا لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے میے میں کیا کرنا ہے تو جیسی آپ دیکھ رہی ہیں میدد میں کیا کروز بسالے پاس لیڈری ہو چکے ہیں تو اس کو ہم نے بولپائنٹ راہ ciud約 کرنا ہے تو اس طرح تھوڑا سا گمائے کہ اس کو باہر نکال لینا ہے اور اس کو سوپر گلو کی مدد سے آپ نے فکس کر دینا ہے تو اس کو میں فکس کر لیتا ہوں پھر دوسرے والے میں ڈال کے پھر اس کو بھی فکس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ٹیسٹنگ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ ورکنگ کیسے کرے گا تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریڈی ہو چکا ہے دوسرا بھی ہم نے تو یہ ایکچولی ہم نے فراف کی طرح ایک لیڈ بنا دیا ہے تو اس کی مدد سے آپ سنگل ہی لیڈی بھی چیک کر سکیں گے اور اگر آپ نے ایک ساتھ میں پورے ہی لیڈی کو چیک کرنا ہے تو بھی چیک کر پائیں گے تو ابھی میں اس کو بھی سوپر گلو کی مدد سے فکس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ریڈی ہو کے کیسے دکھتا ہے تو اب اس کی ٹیسٹنگ کی باری ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریڈ لائٹ ہے تو اس کو میں نے ٹوٹنٹی ساگٹ کے اندر لگا دیا ہے تو پہلے میں ایک سرکٹ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس پہ سنگل سنگل ٹیسٹ کر رہا ہوں تو آپ کو ایک ساتھ میں پورا بھی ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو مختلف سرکٹ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے باری باری دکھا دیتا ہوں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سرکٹ میں اس پہ چیک کر رہا ہوں اور یہ سنگل ایڈی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں